اسام فلرڈ ڈیاستیٹ مینٹمینٹ آثورٹی ابھی تک 139 لوگوں کی دیتھ ہو چکی ہے اور 24 لیک لوگ اس فلرڈ سے بہترہ افیکٹیڈ ہو چکے ہیں اسی کے ساتھ 155 روڈز 5 بریجز 7 امبیکٹمنٹس اور 85,000 ہیکٹر کا کروپ ایڈیا پانی کے اندر برواد ہو چکا ہے فلرڈ سے ہر سال اسام سٹیٹ کو 200 کروڑ کا ریوینیو لوس ہوتا ہے جو ایک ہیوڈ اماؤنٹ ہے اس فلرڈ میں انسان ہی نہیں بلکہ جانور بھی افیکٹیڈ ہوتے ہیں اسام میں کزی رنگل نیشنل پارک ہے جس میں بہت سے انڈینجرڈ اینیملز رہتے ہیں وہ بھی اس فلرڈ سے بچنے کے لیے نیشنل ہائیوے یا بلیجز میں چلے جاتے ہیں اور جس کی بیئی سے اینیمل ہیومن کنفیٹ کا شکار ہو جاتے اور مارے جاتے ہیں اور ابھی تک 4304 اینیمل پوری طرح سے اس فلرڈ میں مارے جا چکے ہیں ویسے تو اسام میں فلرڈ آنا ہر سال کی بات ہے چاہے 2012 ہو 2018 2019 یا 2020 ہر سال اسام میں فلرڈ ایسے ہی کہہر برسا کر جاتا ہے تو آخر کار یہ کوشن آپ کے mind میں آہی رہ ہوگا کہ اسام میں فلرڈ ہر سال آنے کی ریزنز کیا ہیں اور گورنمنٹ کیا انیشیٹیو لے رہی ہے تو آئیے سب سے پہلے اسام کی انڈیا کے مپے لوکیشن انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اسام نورتیسٹ انڈیا کا سب سے زیادہ پاپولیشن والا سٹیٹ ہے اس کا بورڈر انہاشا پدیش ناغرلینڈ منیپور مزورم تریپورا مگھالے اور ویسٹ بینگو سے ٹچ کرتا ہے اور اسام کا 70% ایریا پلین ویلی ہے یہاں پر واس نیٹ ورگ ہے ریورز کا جیسے کہ بھرمپوترہ اور براک اور انہی کی پچاس سے زیادہ ٹریبیوٹریز یعنی کی ساہک ندیاں ہیں جو انہی میں آ کر اسام میں ملتی ہیں اسام میں فلرڈ آنے کے لیے اسام کی نیچرل ٹروپوگرافی لوکیشنز اور جیادہ رین کے علاوہ مینمیڈ فیکٹر بھی ہیں نیچرل فیکٹر میں سب سے بڑا ریزن ہے بھرمپوترہ ریور جو کی ہمالے کے کلاش رین سے اوریجینیٹ ہوتی ہے اور چائنہ کے کبجے والے تببت سے فلو کرتے ہوئے انڈیا کی انہیچا پردیش میں انٹر کرتی ہے اور پھر اسام میں آتی ہے چائنہ میں بھرمپوترہ کو وہ سانگپو ریور کہتے ہیں اور پھرمپوترہ کی انڈیا میں اوفیشل لینڈ 3848 کلومیٹر ہے پھرمپوترہ ریور جو تببت اور انہاچا پردیش کے ماؤنٹین ایریے سے بہتی ہوئی آتی ہے تو ساتھ میں سلٹ یعنی کی روک کے بڑے بڑے پیسیز اور ملوے ساتھ میں لاتی ہے اور جب ریور اسام میں پلین ویلی میں انٹر کرتی ہے تو سلٹ کو وہیں ڈیپوزٹ کر دیتی ہے جس کی وجہ سے ریور کی گھرائی کم ہوتی جا رہی ہے اور پانی کا لیول بڑھتا جا رہا ہے اور یہ پروسیس کنٹینیو کافی سالوں سے چل رہا ہے اور اس کے علاوہ جون منت میں انڈیا میں مونسون سیزن سٹارٹ ہوتا ہے اور نورثیسٹ انڈیا کے بہت سے سٹیٹ جیسے کی انہاچا پردیش مہکالے اور تیرپورا میں ساؤت ویسٹ مونسون آتا ہے اور کلاوز برس کی گھٹنا بھی ہوتی رہتی ہے جس کے وجہ سے انہی سٹیٹ میں بہنے والی ندیاں جیسے کی لوہیت دیبانگ سبنسیری منس اور تیستہ ان سبھی ندیوں کا پانی بڑھ جاتا ہے اور یہ ساری کی ساری ندیاں بھرمپوترہ کی ٹریبیوٹریز یعنی کی سائک ندیاں ہیں جو کی بھرمپوترہ میں جا کر ملتی ہیں اور جس کی ویسے بھرمپوترہ کا پانی بڑھ جاتا ہے اور چائنہ میں بھی رینی سیزن رہتا ہے جس کی ویسے چائنہ کے سائٹ والے بھرمپوترہ میں ندیوں کا پانی بڑھ جاتا ہے اور ان پہ بڑھے ڈیم کو چائنہ کو گیٹ کھولنا پڑتا ہے اس کے علاوہ کلائمیٹ چینج بھی بہت بڑھ بڑھ فیکٹر ہے کلائمیٹ چینج کی ویجے سے ہمالے کے کلاش رینج کے گلیش بہت تیجی سے میلٹ ہو رہے ہیں اور اسی ٹائم میں چائنہ میں بھی رینی سیزن رہتا ہے جس کی ویجے سے چائنہ میں سانگ پو یعنی کی بھرمپوطرہ کا پانی بڑھ جاتا ہے اور چائنہ ان پر بنے ڈیم کے گیٹ کھول دیتا ہے جس کی ویجے سے بھرمپوطرہ ریور میں پانی اور تیجی سے بڑھ جاتا ہے اور یہ پانی اسم فلڈ میں اور کنٹریبیوٹ کرتا ہے جب ان سب ریزن کی ویجے سے ہر سال بھرمپوطرہ میں پانی بڑھتا جا رہا تھا تو اس کی ویجے سے بینک ایروزن یعنی کی ندیوں کے کنارے میں سوئل اور رو کا بہہ جانا ہوتا رہا جس کے ویجے سے بھرمپوطرہ کی چوڑائی بڑھتی گئی اور بھرمپوطرہ اپنا course یعنی کے راستہ بدلتا رہا اسی ویجے سے بھرمپوطرہ کی چوڑائی کئی جگہ پر 15 کلومیٹر ہو چکی ہے اس کے علاوہ man made factor جیسے بھرمپوطرہ ندی کے کناروں کے پیڑ کو کٹنا اور ڈہرین سسٹم کا نہیں ہو ندی کے کناروں میں illegal طریقے سے کبجہ مار کر ان پر گھر بنا کر رہنا اور ندی کے کناروں کی مٹی کو illegal طریقے سے نکال کر انہیں بیچ بھرمپوطرہ کے آسپاس unplanned urban growth کا ہو نا یہ سب کے سب human made reasons جو کی اسام فلرد کے لئے ریسپونس سیب فلرد کو ٹیکل کرنے کے لئے گورنمنٹ آف باڑ کا پانی ہر سال بڑھتا جا رہا تھا اور یہ ambetment کو توڑ کر اور ان کو پار کر کے شہر حدوک چلا جاتا تھا آپ کے حصہ سے گورنمنٹ آف انڈیا کو فلرد کو ٹیکل کرنے کے لئے کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے اپنے ویو کمنٹ کریں تھینکس فور وچنگ سٹی ٹیون وید اپ ڈیٹیڈ